نارہ حیدری ہر اہل علم اہل بلا نہیں ہوتا وہ اچھی قوت میں ہر کس پلا نہیں ہوتا سنیں فضائل میرا بھولا بھولی کے وہ پرداش کریں مگر حرامزادوں میں یہ حاصلہ نہیں ہوتا نارہ حیدری دعا زہور امام زمانہ لے ہی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ خلقنا فی امت لذی فاض رتبہ توہو الہ قاب قوسائن و اکرمنا بی بلائیت و سیئے لذی ردت لغ شمس و مرتان و صلی اللہ علیہ لکبلتائن بجاہد بسیفائن و رمحائن و شرفانا بحب زہرائن صلی اللہ علیہ وسلم بجاننا من الباقین آلا مصابل حسن والا غسائن و تسعط من ذریعت الغسائن اللہ دینا من باقالا مصابل حمر جحا حسناتو خوعمال ساکلائن و غم اعیمت المشرقائن و غدات المغربائن صلوات اللہ علیہم دامتلون نیرائن اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب گھر مجید و فرقان اہل حمید و غبان صداق القائلین و قول اہل حق بسم اللہ غر و احمن الرحیم والذینا ہم بشہاداتی ہم قائمون صلوات اللہ علیہ وسلم حضرت اگرامی سادات و مومنین سلام علیکم تو و یا علی مدد پانچ بارہ چودہ تو آردہ میرا ایتی ہونا کبول فروا ہوں جتنے بیٹھے ہو مالک سب دیلی نیک مقاصد پورے فروا ہے مومن مقصود دی مالک دیلی نیک مقاصد پورے فروا ہے مومنہ مقصود سب دی مالک درجات بلند فروا ہے سید و زاکرین باو براد سائن دا حکم آئی میں تو آڑی زیادت واسطے حاضر ہو گیا مالک پانی ملس دی پوری بچھائی نسرت امام زمانہ شما اس وجہ میں انتین پارے سورہ مارج دی آیت نمبر تیتی دی تلاوتہ شرف آسل ریمیار خانے و خالق فروایا واللہ دینا ہم بھی شہاداتہم قائمون اصلی مومن وہ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں شہادات ان اربیج قائم دنے ایک گواہی نو شہادتان تصنیہ دا سی گئے شہادتان اربیج قائم دنے ڈھو گواہی ہیں نو شہادات اربیج قائم دنے تین یا تین تو ودی گواہی ہیں بڑی بڑی گال کر لگا یاد رکھی کبردیاں کندھا تک کام آئے گی بائے بسم اللہ تلہ کے سینے بننا آستا پورے قرآن چھ کوئی دو گواہی آلی آیت پڑھ دے میں مذہب شیعہ چاڑھ دے تھا پورے قرآن چھ دو گواہی آلی آیت ہی کوئی نہیں تجڑی آیت جو دے چلا بھر بایا واللہ دینا ہم بھی شہاداتہم قائمون حقیقی مومن وہ ہیں جو کم از کم تین گواہیوں پر قائم رہتے ہیں لہٰذا ڈھنکے دی چوڑھتے پڑھیا کر اشہادونا علیہ ولی اللہ مولا دا حلما سومینہ حجاجم اگلی آیت کی سمہ پارا سورہ روم آیت نمبر تری میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان چھوٹی موٹی نی کچی پکی روٹی نی راب دا قرآن بسم اللہ گھر و احمان رحیم فیطر رات اللہ حلتی فتر ناسالحہ آیت دا ترجمہ خالق نے نسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے فطرت تفسیر صافی توڑ میرے پنجویں امام حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ توڑ میرے پنجویں امام کو پوچھیا گیا خالق نے نسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے یہ فطرت کیا ہے پنجویں امام فرمان دنے فطرت سے مراد اللہ کی توحید کی گواہی پاک رسول کی رسالت کی گواہی اور حیدر قرار کی ولایت کی گواہی جیڑا بندہ لا الہ بسم اللہ جیڑا بندہ لا الہ اللہ دا منکر ہے دشتی امیر بشا لے لا الہ اللہ دا منکر نہیں فطرت دا منکر ہے جیڑا محمد رسول اللہ دا مخالف ہے محمد رسول اللہ دا مخالف نہیں نیچر دا فطرت دا مخالف ہے بس ساتھا لفظہ سنانا ہے بچیاں کو بھی گاڑ سمجھ پر چاہوا ہے فیطرت کیا قوان دینے سارے اس مجلس سالی جگہ تے پیرا تے چل کے آئے جوڑے نہیں بولو کہ تے ٹورکے آئے اوہم ہمیں گھڑی تو لائے کے پیرا تے ہیں اوہ پیرا تے ٹورکے پیرا تے کورنا فیطرتے ایک بندہ پیرا تے ٹورن دی بجائے ہتھاں تے ٹورے سر تھلے تے لطان تان تے سارے وستی دشتی آلے آنکھنا اے بغیرہ تو فیطرتے کھلا آنکھا ہے فیطرتے پیرا تے ٹورنا اے ہتھاں تے پیرا ٹور دے سر تھلے تے لطان تان جڑا بندہ آدی جنو بھر یلہ دہ دو شمان ہے اوہ فیطرتہ دو شمان ہے اوہ امائیہ جب سر تھلے تے لطان تان خیر 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 بسم اللہ اے اللہ الرحیم یار کھانے ہو اے جڑا بل لے نا یہ سارے جکٹ کرایا ہے چار سو ستر صفات مشترم ٹیلیل صدر علوی صاحب نو اصان دیتا ہے مکتوب بس ہی لکھے ہیں ساڑے دلائیتی گور کر کے صدر علوی صاحب نے بل بل وچتوں نے ہڑیا پاکستان دی سرزمین ہے کسے ملوانی نے ملوانا جام کے چتریا نہیں جڑا ساڑے سامنے آکے مدھونوں کوڑا کر کے ایسا ٹیلیل ہیلر 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 حریق نفاز فکر جعفریہ موسیق گروپلا حسین مکتصی صاحب نے مکتوب لکھی آدلائیتی دیتے ہیں سارے حکومتی داریاں مکتوب اساں لکھیں کہ بیڑا بیلے ہیں پاکستان دے خلاف ہے قرآن و حدیث دے بھی خلاف ہے یہ بیل بیل من جائے گا بایا پانا سورہ فاتر آیت نمبر داس بسم اللہ اگر و احمان رہیم علیہی یسعدل قلم طیب و لمن صالح یارفا ساری جندگین آیت غلط پڑی یہ نہ کوئی حوالہ غلط دیتا ہے تناکہ دی مقصرہ بیمانہ کلو ماں بھی منگی ہے اللہ اٹھے پروپے گھنڈا کار دینے یہ حوالہ صحیح نہیں ہے حوالہ صحیح نہیں کوئی پانچ منٹے سامنے بھوے ناسا نہ سیکھ دیا تاجیدین حدریتہ پتر حوالہ جائے حلیہیت عدل قلم طیب و لمن صالح یارفاہو اہدہ ترجمہ اللہ کی طرف پا تیزہ کلمات بھلاد ہوتے ہیں ایک بیس کلمہ تھا لہی رہا ہے ساندھر شیعہ سنی پھائیو شیعہ سنی پھائی پھائی جڑے انہاں واپس لڑائے گیار ملکی جنسی ہیں دا بندہ فندر مولوی ہے فندر نہیں فندر تو وہ جو ہے اہدہ کلمہ تیب ہے نا کلمہ تیب ہے ویس آسمان تو جاندہ دوسرے آسمان تے دوسرے تو تیسرے تے تیسرے تے چوٹھے تے تیسرے تے پنج میں تو چھوٹھے تے چھوٹھے تے چھوٹھے تے ستوٹھے تے ستوٹھے اور شیعہ ہینا ماس ہوندہ تفصیل البرہان جلد نمبر تین سبا دوسرہ اٹھ زامن اے آہور امام سامن والی خراسان حضرت امام رضا سعجدوں مومنوں توڑے میرے اٹھوے امام کو پچھا گیا وہ کونسا کلمہ تیبہ ہے جو سات آسمان کراس کر کے ارشیدہ ہی سے ماس ہوتا ہے توڑے میرے اٹھوے امام فرمایا آل کلمہ تو تیبہ آل کلمہ تو تیبہ تو ہوا کون المومن اٹھوے امام فرمایا کلمہ تیبہ وہ تو مومن کا یہ کون ہے کونسا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علی اللہ جی بسم اللہ توڑے سمجھن دی کیا بات بار فتح لے پڑڑ پڑڑ توڑے اٹھوے امام فرمایا جیڑا کلمہ سات آسمان کراس کر کے ارشیدہ ہینا ماس ہوندھا ہے اوہ دویچ علیہ و علیہ جیڑا مونہ کھوز ہے پہلی آسمان تنی جاندہ انہیں اٹھا کی لین جاندہ تباکہ اٹھوے ہی جاندہ جیسے چھویلائی تیر کچھ بندیاں نہیں آگیا شیعہ نے ہون علیہ و علیہ شروع کیتا ہون کل پاس ہوں کل پاس ہوں کل پاس ہوں یار رکھیں مسلمانہ حضرت آدم علیہ السلام دی خلقہ تو پہلے دی آزان میں علی و علی اولادہ سبود پیشنا کرا مجلس پڑھندہ فیدائی دائی یہ مسئلہ تجھو بیئر باچو پہلی کتاب حصول کافی پہلی جن سوا چار سا چھوڑا سی اللہ نے فرشتہ نے حکم دیتا ازان پڑ فنادہ شہدو لا الہ اللہ و شہدو نمحمد رسول اللہ و شہدو ناویر المومنین حقن سلاسان خط بیئر باچو پہلی کتاب حصول کافی تیرے میرے صادق میں ہم فرمان دیتا اللہ ہم سوالی اللہ سوال فرمان اللہ پاک نے سات آسمان سات زمینہ نو خلق کیتا فرشتہ نو حکم دیتا ازان پانا اجے بابا آدم نے اسی بنیا بابا بنیا مٹی نالا مٹی پہلے بابا بابا بیچ تراب پہلے اللہ نے فرشتہ نو حکم دیتا حضرت آدم دی خلقت تو پہلے جڑی فرشتہ نو حکم نارا زان دیتی اصول کافی چھے میں شہنشاہ پاک دا فرمان او دے بے چلا دی تو ہی تی گواہی آکر سلو دی سادہ تی گواہی ہے درے قرار دی بلایت اور خلافت تی گواہی شروع ہے چلی دیا چلی دیا کو جی دیا کو جی دیا کوڑی دیا کوڑی دیا علیکنو وریو لاتے تیرے پیوہ تو میں پہلے ہیں اور تیرا میرا بابا حضرت آدم علیہ السلام سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دی خلقت تو پہلے دی از آنویش علی پنی کتابہ فکر حدیث دیا ٹوئنٹی فائیف کتابہ مجھے سانچ لیکنی ہوں دا میں ہوتا ہوں ہی لیکن ٹوڑ جانا ہے ہیدری یا ہیدرت آدم پنجی کتابہ شیعہ سنی میرے آئے سنت پھانیاں دے کتاب ہے اس سلافہ فی آمر الخلافہ اس دی ریٹر میں ستمی سجید محدث عبداللہ مراغی مصری حنفی اور شیعہ دے کتاب الفق آغا شیراتی جن تو انی صفحہ تنسو چوٹی رکے رکھا پاپاسہ پرودہ چھا شیعہ سنی بھائیوں غدیر تا بات حضرت سلمان محمدی نے ازان دیتی شیعہ دیا جانا قربان سلمان رضی اللہ صحابی دی جتی حضرت سلمان محمدی نے ازان دیتی اپنی ازان جو پڑے آشہ حد ونہ امیر المؤمنین و امام المتقین علیان کچھ بندیاں دے موں خراب ہوگا رحیم یارہ نے اجاد رکھ لی علیہ و علیہ و علیہ دا ذکر سنکے جدہ چہرہ دے رونا کھائے سالہ جائے اٹھ کے دونوں ہاتھ مادے قدمہ تیرا کے مادہ شکریہ دا کرے امی جی امانت میں خیانت میں کی دیت بھارا دیتی بھارا دیتی بھارا دیتی لیتی ذکر سنکے جدہ موں تے نوڑ شڑنگ ہو جائے سمجھنا دال میں کچھ کھڑا کھڑا ہے بھائی 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 علام رضا کئی بستی ہیں چھو مگیاں ساری دالی کاری تبہ کیوں سلمان محمدی نیاز آنوے چلی انواریلہ پڑے شیعہ سنی پھائیو نیک صحابی مربعہ بیس صحابی سلمان محمدی رضی اللہ کچھ بندی نے موں خراب ہو گئے سرکار دوال امتاج در ختم نبوتی بارگا چاہے یار سلالہ آنوے چیزہ بھائی ہو گیا ہجاب ہاں ہجاب ہاں تیرہ مرنبی فرمایا اما بعی تم یوم غتیر خم پاک مصطفی فرمایا مسلمانوں تارہ دل حضی دا ہجری میرا قدیر والا لان پھول گا تارہ دل حضی دا ہجری سوالہ کھڑا مجمد منقل دو مولا ہو فہاد آلی مولا ہو ایسے لان دا مقصدی ایسی جتے جتے مجھو مصطفی دا اکرار ہو بے اتھے اتھے میرا ویرہ حیدل اکرار دا اکرار بھی ہو بسم اللہ میرا جیہ زنی بھائیو ستارہ نومبر دو ہزار بھائی میرا مناظرہ ہویا میرے زنیا نال تحصیل گوجر آجرا مڈی بال دین ساڑھے تین کئیٹے رات دے ٹیم بحث ہو انہ اٹھتے ہمیں دو چار کلے پین میں ساڑھے تین کئیٹے کادیانی نال ختم نبوت دے مسلت مرزائی نال میری گفت ہوئی منا آجرا مرزائی منو کین لگا میں سرکاری کا بھارا تو میں کیا میں سرکاری محمد ہاں دلہ رہیم یار آلے سات ستمبر انیس سو چورہتر پٹو دے دور وید قومی سبلی بسم اللہ چاہتے قومی سبلی اسلام آباد جیدو ختم نبوت دم سلام بنے آسی ہو تو میرے دادا استاذ مبلگ گیا محمد اسبائی لہ مقام پیش ہوئی سان 29 عالی 1984 لہ اور ہائی کوٹ مرزائی مکھ کر نوا آتے میرے بزرگ علامہ تاج دن حیدری پیش ہوئی سان دو ہزار بائی چمار کھا تواڑے نو کر دیو پیش آتے تمام شیعہ نو فتح مبارک ہوئے مرزائی دے مقابل جڑی تمام صدات مبارک تمام عالم اسلام مبارک میں نے شیعہ تولا مدی صاحب اہل سنت نے بڑے میسج کی انہا کہا حیدری صاحب بڑی مربانی تسی ساڑھ رسول تا دفاع کی تا میں رسول تے ساڑھ رسول تا رسول 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 مرز پاک میرا اہل سنت بھرا بیٹھ یا کوئی اہل حدیث یادی وبندی آج دی سلانہ ملل سج باواج مدح نا چانا سی شیعہ خل میں چلین ولی لہ کیوں پانے آزام میں چلین ولی لہ کیوں پانے انماز میرا سنت سنا برا آج تاریخی مدیل سج مہری زند آس نا سی شیعہ کلم اعزان یا تش آد چلین ولی لہ کیوں پانے میرا سنت بھائی تین تن کن وات نی پانے بات تا چس علی ولی لہ سواست پانے آلی ولی لالا جملہ ختم نبی دی مہور مصطفیٰ تو بعد کسے نبی نے آڑا نہیں ہون جیس نبی آڑا ولی بان کے آڑا تی علی علی کر کے آڑا بسم اللہ بسم اللہ تو آڑے سن دی کیا بار بار فتح کسی اپنے مسلمان پائی نو تان کرن واسد ایسی علی ولی اللہ نہیں پار تی علی ولی ختم نبو دی مو حالی ولی ختم نبو دی دلیل ہی میرے ری آڑا جن نبو چھوٹھے دعوے دار ہوئے سارے دجھے طبر چھوئے جناب مختار علی اسلام تو لے زیار پیر انٹر چین تا کھو تے او تو چھوئے تھے تا چودہ سو سال ہوگے شیعہ کھڑی کسی نے نبو دعوانی کی تا جناب مختار علی اسلام دو گھن کے سارے کار بچا چام دا سج سج کان چرین ولی لار یزان پڑھ بچا ہو سنبھال دا ان کلمت تشاہد بچ علی ولی لہ پڑھا کے پریکٹیکل ختم نبو دی تربیہ دے دنے نبوت مگ گئی ورایت شروع ہو گئی شیع زنیوں اے شیع میں کسی نے نبوت دعوی نہیں کی تاریخ پڑھ کے بے لوں میں اپنے کے لفت دن دا تی غلام عمد قادیان نہیں کون سی چاہو قریش ہی دا سی تی قادیان دا سی توجہ ہے تی حنفی المذہب مقلد نبی تی امام کسی تقلید ہی نکال تی مرزا توبہ نبی یا امام ہوں تقلید امام صرف عبارہ مسیطہ جو پیش نماز ہوں میں امام نہیں مان دا جنہے کھو تی روٹی آپ کھا جا امام صرف مالک سلام امام صرف امام مزیطہ جنہے انہیں مالک کھبول کر مزیطہ جنہے پیش نماز انہیں دو جو ہے تی امام مقلد غلام احمد انہیں اکھا میں نبی یہاں مرم مرادر جب مزہی کہن لگا ساڑھا غلام احمد قادیان زلی نبی ہے میرے اہلے سنتے بھائی میں پچھ زلی کیوں زلی نبی اہلے تی نبی پاک سایا سی بھار دیا شام سایا سی بسم اللہ امام اب حلیف دعویٰ کی پہلے اوکی دے بھائی آج بھائی سنی یا شیعہ آج بھائی اولاد رسول دا یا سی زادہ تی کو آج زا کر کیوں خونے رسول دا تو احترام کار توجہ ہے تی خونے رسول دا احترام کرنا واجب بگرنا کلمہ پڑھن دی لوڑ نہیں پامے بارڈر ٹاپ کے مو دی نبی راج کلمہ رسول دا پڑھ دا احترام صدا تو یو ٹیوب تے موجود سی زادہ نکا غیر سی حرام حصہ دو میں پہنٹالی چھہاری منٹ گفت کو کی تی کہ مات دین نکا حرام غیر سجدہ سجدہ نکا حرام جیدہ جیل آکھے آپ ان جیل سلوات پڑھ با 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 تفصیل بات سن لے چاہتے بسم اللہ سلام ملانگ مولا دن مالک دی دی مات مینی اندھ نے ٹھردے بیٹھے ہیں سسا پڑھا گئی آگئے زیادہ نہ ٹھرے ہے مالک آباد شاد رکھے مومن دی محبت ہے گلام احمد قادیان ایک کانا سی کانا اللہ قرآن جو فرما یا کانا من اس ترجمہ آبی کانا ملانگ سیندھ بجلس پڑھا میک رام مد کانا ہے تک ملان کھلو 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 دی دی آگ اللہ تے وڈی رات سکبر نہیں کاتا جدھ سیندھ ٹوٹا ہو لنگ دائم لگ دائیں کانا لے لال رات سکبر نہیں سی شی کانا نبی دکانا امام کے ممان لے دنیا جو مرضی کار لے شیعان نا کانا نبی من نا افردہ موری حق 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 بیسو بللہ مالک چھے مالک چھے مالک چھے مالک چھے مالک چھے وہ کھا دکانا میں امام ہو یا سب تو بڑی دلیلیں ختم مرکوت دی فلی اونو والیونتا میرے لحظننی دو برا تو بھی اگر ختم مرکوت دے مسئلے اندرو سنجیدہیں تے بچا جمیں تے سجے کانا چلین وریلہ ریزان پرکہ بے کانا چلین وریلہ حقامت پر بچا ہو سمبالی انو کنمے تے تشاوت بے چلین وریلہ سکھا تے باہا سرانے را کے ارام نا سانجاؤ تے رنزلت بی کوئی مرزا چرا یہ میں پنجی کتابہ شیعہ سنینیاں سلمان محمدی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتی از آنوے چرین ولی یہ میں جاتا ہے پنجی کتابہ میں پڑھے ایک لفظ دا جی میں دارا قرآن میرے سامنے کودے تھے بار بار جڑا بیبر رسول تے کھڑا ہو کے کود بولے ہو دے تھے بار بار جڑا ایسے کودے تھے بار بار نہ کرے ہو دے تھے بھی بار بار پنجی کتابہ برادنہ نے سلام دی پاک مصطفیٰ دی حیات تجبہ شہید ربزہ جندوب بن جناتا حضرت ابو ذرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے شیعہ سنی وزان ویچ علی ان ولی اللہ پڑھے آنوے یہ لیکن بندیاں دے موٹ ماتا اللہ آلہ ہو گئے تمہیں جو ہے یہ مومن پرشان نہ ہویا کیونکہ علی ان ولی اللہ دا ذکر سنکے بندیاں دے رنگ پاچ جانے یہ منافق شروع تو ایمین حضرت ابو ذرہ رضی اللہ تعالیٰ پاک مصطفیٰ دی حیات تجبہ چلی انوالی لہ دی ازان ویچ گواہی دیتی پھر کو بندے کٹھے ہو کے آگے تاجدار ختم نبوت شہنشاہ انبیاء نور امن نور اللہ رسول حاضر ناغر رسول ان میں گعب جانن والے مصطفیٰ مٹھے مٹھے مصطفیٰ دی خدمت چاہے دیئے بوزرن ازان دیتی ایڈی لمیزان ایڈی لمیزان شیعہ سنی قدب گواہ بخاری شریف پاک مصطفیٰ فرمایا ما زلت الخدرہ راک اللہ دلگبر پاک مصطفیٰ فرمایا نیلگو آسمان نے کسی ایسے شخص فرصایا کیا نہیں غبار الودزمین نے کسی ایسے شخص کا بوجھ اٹھایا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو بیسی امیر بخشار ابو ذر صاحب تو زیادہ سچا کیوں ہے انہیں ازان و چلید و لیلہ دیکھ واحدی تھی حدیث نبوی تو پتا چل گیا جڑا عبادتہ مولا علی کے نام دی جنابت کرے آجہ دیا سچا کوئی نہیں جڑا عبادتہ چلید و لیلہ دیکھتا حرام آکھے آجہ دیا کونہ کوئی نہیں کونی ماندہ پتہ رہے علامو بوزردی ازان و چلید سلمانو بوزردی ازان و چلید اے بندہ منو پوچھ دیا حیدری صاحب تو آڈے شیعہ دے جو بارہ امام ہن میں کیا ہن کسے امام نے بھی یلید و لیلہ پڑی ہے میں کیا پڑی ہے تو انہوں پتہ ہے سعودہ میرے کل نکہ دوں گا اے دشتی آڑے ہو پہلے میں حوالہ سنانا نہ کوئی منتے پھر کھوڑ کے بخانا پھر بھی نہ کوئی منتے ہاتھ پھڑانا کتاب کتاب میرے ہاتھ پھڑانا کتاب میرے ہاتھ پھڑانا اس دا نام اس باتلہ دات اس باتلہ دات جلد نمبر دی دو ہے صفحہ دا چار سو پینٹ ہے ورکہ دا سجا پاس آئے ستر نمبر دس ہے حدیث نمبر دو ستارہ آج دیئے سغازیم مجلس اچھ میں مولا علی پاک دے رازان چکر راز سو ہوں شیعہ دنی پھائیو جدہ تیرہ رہے جمعنو پاٹے میرے مولا علی بلیہ دے ملی خانے کابے ویچھ ناظر ہو رہے شیعہ انسونی بھرا مسرک اور راکہ گرہ حدیلی جی سوڑ پانٹن پا ہمیشہ دنیا تے ظاہر ہن دنے ناظر ہنتے جیڑا کھے ساڑھی طرح جامدین او دی بیبے تے لانتا گر رہا تھا جدان تیرہ رجمنو مولا علی کابے چایا تے دنیا تیونی یہی سجدہ کی تا میں عالمت سوڑ پچھیا مولا علی مشکل کشا دنیا تیونی یہی سجدہ کی تا سجدہ کرنا کسی پڑ سکھیا نہیں میرے پیرلی پھرمایا امام ہندہ یو بھی جڑا پڑا علم نال لے کے ہندہ او امام تنی ہندہ جڑا مسرہ دس نوات تری تھی کلٹیوشن بھردہ بھی سمرا فراش شریف پھر مولا علی سجدہ وچہ سار اٹھایا سم آزان وکامہ پھر مولا علی نے اظہان پڑی تے کام تاک فا شاہدہ للہ خبرواہدانیہ تے شیو سنیو خانے کابے ویچ ملیہ دے ولی مولا علی نے اللہ دی تو ہی دگوائی دی تی اپنی اظہان جی پڑی آشاد اللہ علیہ اللہ والے محمد ریبرسالہ پاک مصطفیٰ دی سالہ دگوائی دی تی اپنی اظہان جی پڑی آشاد محمد رسول اللہ والے نفس کی بالخلافات والے والا آیات مولا علی نے اپنی اظہان جی پڑی آشاد دی یعنی پڑی آشادو انی علی الولی اللہ میں یہ گواہی دیتا ہوں میں علی اللہ کا ولی ہوں میں علی اللہ کا ولی ہوں رسول کا بلا فصل جانشین ہوں شیعہ سنی اس باتر خدات نہ ہوئے جد دو نہ ہوئے سوا چار سو پینٹ نہ ہوئے محدث اکبر محمد بن حسن حرر عاملی دی رکھی کتاب نہ ہوئے تیرا رجمنو مولا علی مشکل کو شاہ ولیاں دے والی کا بے ناظر ہوکے تو ہیدور سالتوباد اپنی اظہان ویچ اپنی ملایت دی گواہی دیتی نہ ہوئے تے مجرمہ من شیعہ سنی براو جیدو خود مولا علی پاک نے اپنی اظہان ویچ اپنی ملایت دی گواہی دیتی تو ساں مولا دی منی ہے کہ مولوی دی نہیں پھر سنو مولا دی منی ہے کہ مولوی دی مولا نہ فرمان چھاڑ کے علی 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 ملکر مولوی پیچھے لگنا ہے میں یہ جو میں مولا حسین چھاڑ کے یزید پیچھے جانا خود مولا علی پاک نے جدو علی انو ولی اللہ مولا علی انو معاف نہیں مولا دی مننا رہے انو کمیں معاف ہو سکتے آج کسی ہی کوئی شاید چھوڑا لے تے کہیں دینے گامو انو لے جو مسید ہے اس سرواز سنوناو جنو جنو آندی گامو مسید ہے آکے 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 میں پھیکو دا ٹگا نہیں کھولیا سارے یقین کر دینے کیوں ہونے مسید ہے آکے آکے مسیدہ نکلے میں کام بحاصل ہے ایسی آسنی بھائی چاہ دو میں صدیدہ گامو انو میں بندہ مسید ہے آکے آکے میں چور نہیں ہوتی کھولتے سارے بس دیا نے جکین کر دن یارہ ایمامہ دا باپ علی تیرہ رجب نکا بے چاہ کے اپنی ازان میں چلی نو ولی انہ دکھوا ہی دیندہ آجے بھی مولو کلا پوشدہ پھر انہیں آئی تھے علی انو ولی انہ پڑھئیے تھے نہ پڑھئے میرے دشکلے میری میں چلی انہ پڑھ ہو سکتا ہے اتنوہ حوالہ پیش کرنا بغیر ریفرینسز کوٹ کی تک دی پڑے ہیں منتخب قواری کتاب محدث حاشم خوراسانی محمد بن حنفیہ محمد بن حنفیہ انہ دی والدہ دنامسی جناب خوالہ مولا علی پاک نل شادی تو پہلے جناب خوالہ ایک جنگ وچ قید ہوکے ہیں تو بڑے ہم بڑے اچھا ہے جناب خوالہ نل شادی کر لئیے جناب خوالہ نل شادی کرنا ہے جنہوں نے دسنا میں پیدا ہوں دیا گل گل کی تیسے جیسے مونال بندے گے وہ تائی چار دے مونال اچھے آگے پھانے دے پتا کو مولا علی مشکل دوشا کہ وہ دے فرمایا شاولا میں نسو جان میں یہ دیا جڑا تو دنیا تے پیدا تھا تو ہی دور سال دگوائی دیتی پھر تو ہے کہ میرا شوہر علی ہوئے گا جدنار دے بہادر جگتے کوئی نہیں ہوئے گا تیری یہ گال تیری ماں نے پٹی تے لے کے پٹی بازو نربان دیتی مولا علی پھر بایا مذرمانوں یقین یوندہ پٹی کھول گئے جس مولا علی دی ہوان وانی بیوی دنیا تیوں دیا کلام کار سک دیے ہے دلے قرار کعب چزان کیوں نہیں بڑھ سک دے جس مولا علی دیتی مولا علی دیتی ہے دو تے نیتا ہور سنا دیا جائے تھکے نہیں بیٹھے تھے میری گف تو کیوں جس مولا علی دیتی مولا علی دیتی مولا علی دیتی مولا علی دیتی میں نے بندہ کے اندھا چاریس آل تو بانو بودلہ تھی میں کہا کہ کتھولے تھی پہلے ٹالی نہ ٹنگی تعبی جس اس سالے اسلام تینڈندہ پھوٹے چنبی تیشیو سنیو اس سالے اسلام کون اندیدے فرمادنے لاستو احلام انورابیتا ہزار سللکھ لوگوں انگیندے نا خدا دی قسم ایز کابل نہیں مصطفی دی چھتی دا تسمہ کھوڑ سکا پاک مصطفی شاہن شاہن بیتا اسا جا نبی برائلی کیا اسا جا نبی کہیں دہا پاک مصطف با دی جتی دا تسمہ جیدہ جتی دا تسمہ کھولن دی حیثیتناい راکتا اھو تین دن دن نبی دی دا تسمہ آنے چاری سال توبہ سورہ توبہ ایت نمبر تین بسم اللہ جیرفعین احمد رحمہ رحلہ جیو؟ آج کے بڑے دن اللہ رسول کی طرف سے ایک اعزان ہے شیعہ دی کتاب تفسیر نور سکلائن اہلے سنے سے بھائیہ دی کتاب تفسیر دور منصور چاہتے لال ملے دے فرمادنے سورہ توبہ کی آیت نمبر تین میں جو لفظ اعزان آیا ہے اعزان سے مراد میرا دادا علیہ ابن ابی طالبہ ہے شیعہ سنیوں شیعہ سنی پتب گوائن سورہ توبہ دی آیت نمبر تین کار جا کے تلاوت کار لنے اعزان مولا علی مشکل کشادہ قرآنی نام ہے روحانی نام ہے نورانی نام ہے جنہے کہیں دے توبہ نوزباللہ علیہ وعلی اللہ علیہ جناب دے اٹھویں نامی سجید محادث میں مفسر جلالتی میں سجید تفسیر دور منصور جلد نمبر تین صفحہ دو سو یارہ بکے دیکھا بے پاسے دی چوتھ ستر چنے خدنی اعزان ہے ہی علیہ شیعہ زنی کتاب مانے مطابق مولا علی خود اعزان ہے مولا علی مجسم اعزان ہے جیدو مولا علی خود اعزان ہے وہ اعزان کری ہے جیدو چہہ در قرار دانا سورہ نور دیا ہے تو بھی سنا دیں تاکہ ولایتی علیدہ نور جلہ رحیم یارویچ سارا چھا جائے اور علیہ وعلی اللہ انکار دی طریقی موقع جائے توجہ ہائے لئے تاروہ پارا سورہ نور آیت نبر کتالی بسم اللہ اگر و احمان رہیم اللہ بھربا میرا سنیاں محبوبا تونے نہیں دیکھا کہنات میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تصویح پڑتی ہے اور پرندی اللہ کی عبادت کرتے ہیں پر کھول کے پرندی اللہ ہمیں پتا ہے عبادت کیوں میں کرنا سورہ نور دیا ہے تنا بھلکتالی میرا شیعہ علیہ لے سنگت سوڑا بیا ایسائی دی ہو میں تفسیر بیان کرنا گا جڑی مولا مشکل کو شاہ نے بیان فرمائی تو کتاب التوحید شیخ صدوق صفہ دوسو پان شیعہ سنی پھائی ہو مولا علی ولینہ دے ولی ایسائی دی تشریح تفسیر وید فرمایا ہے آسمان تے اللہ دیکھ فرشتہ مرگ دی شکل دا مولا علی پاک فرمایا ہے آسمان تے مرگ دی شکل دا فرشتہ ہو دی سر دی ٹوپی کرو گی ارش ایلا ہینا نماز کھا اسو مرگ نماز فرشتہ دے پہر آدے پنجے ساتھوں تو بینا پتا دے چکر دے مولا علی پاک فرمایا ہے اسو مرگ نماز فرشتہ دا ایک پار پرہ دا بڑھا 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 بیا آگ دا بڑھا کلا ماں حدر وقت و سلا یہ دو آسمان تے نماز دا ٹیم دا آسمان تے مرگ نماز فرشتہ اپنے دو میں پر پڑھا پڑھا دا ہے دو میں پر پڑھا دا ہے برخ بڑھا پاک آگ والے پر مو بچاندہ نہیں آگ والے پاک برخ بڑھا دا نہیں تیرے برے بولا علی پر بایا آسمان تے مرگ نماز فرشتہ نماز دے ٹیم اپنی کلگی ارشیلہ ہی نرماز کر کے اپنے پہلا دے پنجے ساتھ دو میں پتالج کر کے مکمل طاقت اور جورت نر جوڑی ازان دے دا او دی ازان میں چلی یونوری اللہ ہے جڑا آسمان تے مرگ نماز فرشتہ ازان دھیں دا 겹وی تیسری باری ہی اور ازان پیلا دھیں دہ تے پھر رہی یار خان دے بھی ککڑو تکڑوں دے پانگا دے بودی ازان ازان کچھ بندتیں جو جب یہ تھے ککڑو TürGu طب گالکار ہاں شیعہ ہیں سنی ہیں جڑے کہیں دنی علی انو بلی اللہ پڑھنا لے غالی نے نسہرینے مشرق نے مشرقہ مان دیا پتراؤ جڑا فرشتہ آسمان تے دنی علی انو بلی اللہ لیے نظام دے دیا ہوئی غالی اس فرشتے دی دیوٹی تیسری گواہی تے کن نے لائی ہے صادقہ بات تو کوئی بندہ کیا ہے آکڑ پور تو کوئی بندہ اللہ تیسری گواہی تے دنی سمجھنائی ازان الہی دانا ملی انو بلی اللہ اس بات دی وضاعت پاکستان اچھی نہیں میں فارن کنٹریز ویچ بھی کی تھی پاکستان میں جشینیاں ویچ کوئی گالی نہیں کوئی نسہری نہیں کوئی مشرق نہیں اصحاب منقران اہل بیت علی ویلہ دے دشمنہ دی بدماشی اور پہ گیرتی ہے جنہیں مولا علی نے پیار کرنا لین مولا علی دے کلمہ ازان تشاہد اسنا لین کن دنی یہ گاہ دی نہیں دلیل دین لگائیں نا دا بڑکا بھی مننیں گا جنہ تاریخ دیں کے نا سکے ہیں تو بہتی بھائی ہے اے بڑکے تو بڑکا ملاں گے گجران دے ملتان دے پکھر لیے دے رین یاد تیرہ رجب منان دا ہے مولا دی آمہ تے حجی کاردہ ہے آمہ ٹھائی کھاندہ بیٹ کو کھلاندہ ہے ہیپی برث دے یا علی چلیا اگر شیعہ علی پاک نو اللہ سمجھ دے برث دے کیوں مناندے حجت زدینی ہو رہا سن لو بڑی تو بڑا ملانگے کی ماہرمزان کرتا لہا کے ماتم کردہ مولا علی دا تبو چاندہ کی مطلبوں نے تو با نعوذ باللہ اللہ چکے ہے اللہ تے حید و لا جمعوت ہے پاکستان دی سر زمین وید شیعہ دا تیرہ رہ گدروں مولا علی دی آمہ تے خوشی کرنا اکیمہ رمضان دی شہادت دے ہر کے دکھلوں کے کمیز نا کے ماتم کرنا منکرہ دے موتے کھلے عزی علی اللہ نے کہی دے علی یر ملی اللہ کہی دے یا ہر کسی دے پیودی مجال نہیں ساڑے کل ورائت چھڑا سکتا نہ چھیڑ بات مقصر میرے جیسے بائی ایمان کو مجھے گھٹی میں پلائی ہے میری مانے ہو بے حیدہ ادھما پارا سرہ را فیتن برچتالی مہتے پاکان دے جو کسی دے پڑھنے نے جڑے اللہ قرآن جبیانا فرح پاکان بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَدْدَنَا مُؤَدْدَنُمْ بَيْنَهُمْ خدا کی لانت قرآن ہے یار بندہ منو کہن دے تو آڑا بھی کوئی مذہب میں کھے ساڑے مذہب نکی ہویا لانت کرنا کوئی شریف آدھا کام میں میں کہا اللہ قرآن ہے جو لانت پاندے اللہ شریف نہیں اللہ کہن دے چھوٹھیاں تے لانت اللہ کہن دے فاسکان تے لانت اللہ کہن دے غاسبان تے لانت جڑا کسی دے حق کھائے او دے تے لانت جڑا رسوان دی دی دے حق کھائے آیت درد میں قیامت پر جنیک موزن زان دے گا اور کہے گا ظالم پر خدا کی لانت شیعاند گتا بے ہر نوار میرے آلے سندھ بھائیاند گتا ملے حق وے جی نابی علم ودد اے دی ریٹر نے علامہ سلیمان کندوزی بلخی حنفی مفتی آزم کی استمتینیوں برادرہ نے اسلام دے مفتی آزم کئی دن جامت والے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی اپنے جام کو پہنچ جائیں گے جمتیوں دوستیوں کے درمیان جو کھڑا ہو کر ازان دے گا حیدر کرار عبارت ختم نہیں ہو یہ کہ لفظات ہے توجہ چان قیامت والے دن مولا علی ازان دے اپنے ازان وزی بھرمان دے اللہ لانت اللہ لگے لاللہ دینہ قدبو بلاتی بستا خبو بحقی مولا علی بھرمان دے ہار اس شخص پر خدا کی لانتا جس نے میری بلایت کو چھوڑ دیا بسم اللہ بار میں آقا قبول کریں توجہ ہے نا یہ شیعہ سنی پرارالکے جڑے مولا علی کو ولی نی مندے اسی رالکے شیعہ سنی پرارالکے لانت پاہیے او دا وزن کھاٹے لانت پر پیر لی رے پانی او دا وزن آج نا جی کوئی سانو فتوہ بھی سنا دیو کتاب میرے ہاتھ میں چھے اے دا نامِ اش شہادت السالساتو تیسری قواہی یعنی علی یون سعید و مومنوں کتاب لکھی ایران دے مرجی علی قدر اونا دا نامِ محقق مفص ہے آیت اللہ نجاح تائی تائی علی تائی نہیں تویں علی تائی پینٹ سالے نے زندیت ایران زندہ مرجی علی قدر بیٹھے سعید و مومنوں چار سو ایک صفحے تھے آیت اللہ نجاح تائی نے کتاب لکھی کیسے گلتے ہیں اوہ بھر باندن اشہادت السالساتو واجبتن و جوزگیتن فیل ازان والے اکامت و تشاہد سلاة و سلاة مجھتے مرجی علی قدر کہیں دینے علی یون و علی اللہ کی گواہی دینا واجب ہے قرمے میں بھی ازان میں بھی اکامت میں بھی تشاہد میں بھی نوازے چناہ بابو دو کھڑا ممبر تے گازی دے لم گواہین قرآن میرے زیرتے کھوڑے تے بار بار سیدیں گار سیدیں گار یاد رکھی کبردیاں کندھا تک تے کام آئے دستی آریا یاد رکھی جوہ شراب پینا حرام جوہ حرام زنا حرام نواتا حرام جوہ سور کھانا حرام میں مولی دیا کہ کلمیزان یا تشاہد میں چولین و لینا چھڑنا حرام بابا 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 بسم اللہ بابا 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 جی توڑے سنجن دی کیا یہ پیغام یاد رکھے آئے بڑے مذہب دا چھوٹا جا اکیلہ سادا تھی میں کنیز دا پتا جوہ شراب پینا حرام جوہ سور کھانا حرام عزید دونو علماء دیکھت درمیان کھڑا ہوکے قرآن سامنے رکھے کہیں ہاں حدیث دیا کتابان یہ میں سور کھانا حرام ہے یہ میں کہہ مولی دیا کہ کلمیزان یا نماز بھی چھوہ علی انو ولی را چھڑنا حرام علی انو ولی را کو اپنی پسند راک نہیں تو مو باندھ راک حالات جیسے بھی ہوں امام زمانہ بارس ہمیشہ ذکر علی بلاد راک تکبیر نارے رسالہ نارے بلای علی انو ولی علی انو ولی راک نارے حیدری یا سلوہ اللہم صلی اللہ محمد محمد واجی الفارج ہم تبجو ہے علی انو ولی اللہ کو اپنی پسند راک نہیں تو مو باندھ راک حالات جیسے بھی ہوں امام زمانہ بارس ہمیشہ ذکر علی بلاد راک اگر تو چاہتا ہے جنت میں چلا جائے خود کو علی انو ولی اللہ کا پباد راک امرجی علی قدر آکھ ہے ہر مقام تبیل آئیت علی رکبہ ادھ ناروں میں بڑا حوالہ سنان ادھ ناروں میں بڑا حوالہ سنان پران تو بڑی تک گالی کوئی نہیں کوئی مننے نہ مننے اپنی کی سن میرات الانوار کتاب علامہ ابو الحسن اسفہانی علامہ باکر مجزید نام ور شہر علامہ ابو الحسن اسفہانی صفحہ دوسو اٹھائی برکے دن سجی پاس دی ستاری سترچ لکھ دن وعالم الزنوب ترکل مرایا فاکر علمہ علامہ باکر مجزید شہر دلکھ دن شراب پینے سے دنا کرنے سے سور کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے ریون وری اللہ چھوڑ دے جی جی تو آڑے سمجھن دے کیا مالک سلامت سلامت رہو جی تو آڑے سمجھن دے کیا شراب پین تو بدکاری تو بڑا گناہ ہے بیلائے تیری چھوڑ نیرے فتوے تلا کے علین ولیدہ نا چھٹی کبر ویچ مو مولو بھی نینو کھانا پانچ بارہ چارانو دیکھا میرے بزرگ علامہ تاجی دن حیدری مالک درجات بلند غلام رزات مرہومین درجات بلند ایک مومرہ مقصوصہ آجی فوت یہ مالک سنو دوارے رہن میں جگہ میرے بزرگ پڑھیں کتاب لکھیں میرے ہاتھ بیج اس کتاب میرے بزرگ نے بنت پیغمبر دے ماسومہ ہونتے دلائے دیتے تو میں کوئی سوا کو ساود آئے دے چیزا فاقی تار توبہ نعوذب اللہ توبہ نعوذب اللہ شیعو سنیوں جڑے کہیں دنے توبہ نعوذب اللہ فتح دے مسئلے توبہ نعوذب اللہ رسول دی بیٹی خطا دی میں کتاب اللہ کے عدالت ٹرگ سا میں کیا مفت دی فتح یاد رکھیں عربی فارسی گردو کتاب بنت پیغمبر دے ماسومہ دے اکٹھے دلائل کسی کتاب اس کتاب میں بندے چیرے زیالت کر رہے ہیں مطالعہ لے بیٹھے ہو جڑائے کتاب خریدنا چاہے پانچتن پانک دے نو کرن میرا ڈرائور علی راول بلوچ گڑی دے کڑا کے کتاب خرید لیا ہے اس کتاب دے سنت کارونا بات بیاری حدیث کارونا بات دے بندی دے شریعہ دے کار دے کتاب خود بھی پڑھو دوسرے انہوں بھی پڑھاؤ اس کتاب چیز تونسا شریف آلے انہوں تقریز لے حدیث شکریلا شریف دے پیر دل شاہ شاہ بخاری سنت نے انہوں تین سو تین صفحے دی کتاب اس دا مطالعہ کرے کتاب خرید کے ساڑھے گجران دا ایک بندہ سی رین یار خان آلے حاج کرن گیا حاج تو واپس آرے گار منو گجران ملیا بیٹھ کر جائے کہ انہوں حیدری سام انہوں ہوں لے پڑھاؤ کلم جو پڑھاؤ ہزان پڑھاؤ نماز دی تشاہ میں کہ یار تیرہ تیرہ مسئل کو ہو رہے نہیں میں شیعہ ہونا چاہنا پانچ پاک دا بندہ سن نہیں جڑا دلتی اثر کر گیا حلی ولیلہ پڑھ نمی صاحب کہنے نہیں میں کسی تکریر سن دریا اہل بیعت یہ ہونا کہنے نہیں میں کیا خود کتاب بج پڑھ یہ شیعہ ہونا چاہنا چیخہ مار کے منو رو کہنے حیدری صاحب میں حاجت گیا سن کہنے نہ تواف کر کے جنت البقی پہنچ مدین شریف میں ظاہر آدھی قبر وے کے شیعہ ہو منو کسی زاکر مول میں شیعہ نہیں کی تا میں زاہر آدھی قبر بے کہنے آدھری صاحب قبر میں احترام کہہ رہے ہیں ہوتھ تک بتا پہ کہنے منو کاب لے جاؤ منو مسیح دے لے جاؤ قرآن صرف راکھ کے میں دس آگا رسول دی بیٹی زاہر آج بھی کہتی ہوں بک امام تیرا برا فرص قبول اہل زند ایک شاعر نے کمال شیر لکھ ہے اس نے کیا حاکم توفیق توبہ بسم اللہ میں پھر رسول دی بیٹی آج بھی کہتی سعودی عرب تن تن لکھ دے فنوس پہ چال دے مسلمان دے سعودی عرب گندیاں سڑک دے لکھ لکھ دا بل بل روش نے بنت پیغمبر دی کبر دے رات دے ٹیم نہ تیوہ نہ چراغ نہ خنوز نہ بل اور دن دے ٹیم نہ سای نہ ریدائے وقت دے امام توڑی میری عبادت قبول دعا کرو قائم دے جد ظہور ہو امام زمان سرکار دنیا تے خالی ہاتھ نہیں ہو میرے قائم دے نابی مرسن دی شہادت دا مکمل شہادت دو جملے سنا رہے ہیں زیوکار مداخان پر وقت دن تین جماعت سانی مخدوم آنے سارے کام اپنے ہاتھ نہ کی تے ملکہ دو جہان حسن کریم این مکیم تی پوشاق پہنے اے روزہ حسول تے چلے کھانا تیار کی تے مولا رکھا رہے ہیں زہرہ ایک ٹیم اچھ ترہ ترہ رہا فرمایا یا علی میرے وقت بڑا توڑا رہے ہیں بڑی زندگی پورٹنل گزاری تسی شہر پورٹنل حقوق کوئی کمی ہو گئی ہو گئی کوئی جانے کی خطاع ہو گئی ہو گئی میں معافی چاہ مولا علی پاک فرمایا زہرہ تو کمی گلتی کر سکنی تو حجاب اللہ آئے تو اللہ پڑتا آئے تو شیعہ سنی مسرک کو رکھ گر حیدری دی سونو مسلمان جی چاتر تھلے چادر تطہیر تھلے کلہ رسول آیا تے کلہ رسول معصوم تے جی رسول نال بطول بھی آیا مولا علی پاک آئے نہیں حسن پاک حسین پاک آئے یہ پانچ دے پان معصوم تفصیل واسط کتاب رہے مطالعہ کار بھرمایا یا علی میری پہلی وسیعت جنہ میرے بابدہ جنازہ نہیں پڑیا میرے جنازہ تے نار یا علی میری دوسری وسیعت میرا جنازہ رات رات رو یا علی میری چوتی وسیعت کیا مطلعہ کون والی میری اولاد سیدان میرا سلام یا علی میری پانیمی وسیعت میرے بعد شادی کرنا اللہ ایک پتر اطاع کرے گا اوز دا نام باز رکھنا اپاس میری طرف کو کرتا دے کے اکھنا ظاہران ایک زخمی ہاتھ نہ رسی تا امیر کائنات وَقَدَ امام پاڑی یکو کا مرضو فر آئین پاڑی میری عباد مرضو اوز زیتہ کر کے ملک دو جہان سیدہ تو نسائل آرمین فرمایا فیضہ میں اس کمر چتا کر ہو رہی ہے جب تک تصبیری آواز ہوندی رہے سمدنا میں دنیا تو مجم تصبیری آواز آنا بند ہو جائے سمدنا میں باہ پھر چلی گئے چلی یہ زنی پھائی توڑی دیر نہیں گزری روز رسول حلا آئی چراغ جالدہ بھج گئے اندر آواز آئی حسن حسین کھار جاؤ ماں دنیا تو ٹور گئی یہ زنی امام حسن پاک حسین پاک روندے روندے آئین گھار بیت نہ لین نہیں زمدیا امام میرے پیت کھڑ گالے چاہین یا امام دو یٹھائی میٹی بادت باکت میں تفصیل بیان کردہ کہ مولا علی پاک اور جناب فیض سلام دا لہ ملک دو جہان حسن دو چیئے سن نی مسرح اپنا کور رہ کال حیدری دی سون اے پاک حسن غصر وزود محتاج میرے بزرگ علامہ تاج بن حیدری وکیل سیدہ وکیل صداد اور فرمان دی سن بیٹا آزر بطول اس بیبی نو کہیں دنے جن علماء پرن واسط وزود زورت نہ اتنی مقدر شہداد اسلام اتنی جناب فیضا نے مر کے تعلیم امت واسط کفر پنایا لا کمرچ لٹایا آخر جو کریم کربلہ کریب آئے اما دروازے تکھڑے ہو کے فرمایا امام حسن پاک حسین پاک درواز کریم کربلہ فرمایا اما کریب نہیں آمانگا جا پتا قبل آئے کے لئے یہ جناب مریع فاتح انتباد عیسیٰ علیہ اسلام مبنا ساگری انتوسا فقر مریع محمد حسین فقر عیسیٰ آزادار و کتاب میں گناہ گا رکھ نہ پڑے میں مسائب یوں پڑھنا جیڑا کسی کتاب جو مل امیر قینات فرما دن عوشد اللہ میں اللہ نو حاضر ناظر کر کے کی ناجدہ میرے حسین یا قیامہ قریب نہیں آمانگ جب تک بلائیں گی او سے بلے کب خند پند دو ہاتھ ظاہر اے نیو آزاد یا میرا کربلا دا غریب حسین آہ میرا تین جن 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 امام تو جن جن مرزور فرمائیں آمرا مرتج جن 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 آخری بات جن آگل سال تک نہیں رہی یار خان آل سار زندگی رون واس تک حضر حیدری میں ماتنیاں دے پینا دے خاکا علی ولی پرنا لے سید دے میں کنیز دا پتر سداد قلمہ فیمان کے جن حرد کربلان ملکہ دو جہان سین نہ لائے بلکہ انجا خان زیاد آدب سورة القدر نے سورة الفجر من سین نہ لائے کفر جب کھون چکے سان امام حسن مجتبا قریبہ کہ غور نرم آدھ چیرہ وے کہ میرے مجتبا امام فرما یا امم آج پتا لگ مان ہو کہ پتران کھون پلا کھون کھون ماش ماش کھون پتر upun پتر عب آگ فرب سر مومنین حضرات ہکڑو اعلان میں قبلہ صحت کو اجازت گھن کے اعلان کرنا چاہنا کل بستی ملک خیر محمد موزہ جلال پور ملک دن نامور ذاکرین علماء کرام خطاب فرمیسن چوبی دسمبر صبح دی شہر بھی جلسے تے اقبال آباد ریس گل محمد مرحوم دی جگہ تے مجلسی ادا ہے جندہ پچھ مقدوم سید برات حسین نکوی جناب مفتی اختر ابباد فاضل پر سید محمد حسین شاہ بنگلہ یاسمین ذلہ جھنگ مورق اعلی محمد رزبان قیامت صاحب خطاب فرمیسن تے پندران دسمبر با مقام مو مبارک بستی گول محمد چدھر دی ملک دے نامور ذاکرین علماء کرام خطاب فرمیسن دا دسمبر ملک ذاکر آل محمد ملک اقبال حسین کھوکھر مرحوم دی جگہ تے ملک دے نامور ذاکرین علماء کرام خطاب فرمیسن جلدی کریں آپ پیان پڑھانا سارے پہنچ گئے تو ہون وقت بہوں کام میں ذرا اپنے ذہن آپ اعلان سماتھ فرمیسن جو ناتا ایک کلپ گار گی نہیں چھی مارچ بار بار خان سہبانے آکے اعلان کر چھی مارچ با مکام کینپ پر منگ سیاں مو مبارک مجلسی ادا ہو سی جینبش پڑھانا لے زوار حاجی غیور سابر بیہر سید محمد حسین شاہ بنگلہ یاسمینزل سید اقبال حسین شاہ بجا ٹھیک صبح یارہ وزی پرسل سید مردزہ حاشق لوٹی آلے جناب سید آون عمران حیدر قادمی صاحب مقدم سید براد حسین نقوی سید فرح حباس نقوی راول پنڈی حاجی عالم عباس بھٹی علامہ عذر حسین حیدری جناب شفقت رضا شفقت تے حبیب رضا حیدری علامہ شرفت عبال حسینی رکر بیرال حیدر خاجہ جلال پورو کتاب فرمیزن چھی مارچ چھوڑا جماعت علسان با مقام رکن پور تری بھی رجب با مقام رکن پور مرک دے نام ورزاکرین علمائی کرام کتاب فرمیزن اعلان بس اتنے ہی کافی ہونٹوانڈر سامنے ملک دا بہت بڑا نام خطیب پاکستان فخر اسلام سرمایہ ملت جعفریہ مؤرخ آل محمد جناب زوار حاجی محمد سکلین گھلو آب بکر زیبی برن انربا سلطان ورزاکرین باوہ نجم الحسن نو تک